اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبیجنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتہ تیمین قاہرین المعثومین المظلومین لا سی جما بقیت اللہ العظم ارواحنا له الفدا و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمزان اللذی انزل فیه القرآن حدل لناسے و بینات من الہدا والفرقان اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کل و نیجکا الہجت ابن الحسن ثلواتکا علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و نافرا و دلیلا و عین حتی تسکینہ ارض کا پوعہ و تُمتعہ فیہا قویلا سلوات پڑھنے محمد پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اب ہمیں اہلِ بیت اجزان محترم ماہِ مبارک رمضان کی مناسبت سے جو یہ درس کا سیصلہ شروع ہوا آج اس سلسلے کی دوسری کڑی اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں ابتداء میں کچھ منٹ مسائلِ روزہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں گزشتہ روز نیت سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مبتلاتِ روزہ یعنی وہ چیزیں جن کو انجام دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے چند ایک مسئلے ان کے بیان کرنا چاہتا ہوں مبتلاتِ روزہ میں جو سب سے پہلے عام طور پر بیان کی جاتی ہے ترتیب کے احتوار سے وہ ہے کھانا اور پینا اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کا ہمارا سب سے زیادہ جن سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے نو سال کی بچی سے لے کر جہاں تک بھی چلے جائیں جس عمر کا شخص بھی روزہ رکھ رہا ہے گیارہ مہینے تک اس نے کھانا اور پینا گرمیوں کا موسم ہو پانی وہ نہیں چھوڑتا کھانا نہیں چھوڑتا اب اچانک گیارہ مہینے کی پریکٹس کے بعد اس کے سامنے جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے بیریئر آ جاتا ہے کہ اب تم نے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے اور پینے سے پریز کرنا ہے تو اب ایسی صورت میں جو گیارہ مہینے کی عادت ہو جو آپ روزانہ جو آپ کی پریکٹس میں جو چیز ہے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے آپ کو جن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے جو سب کے سامنے ہیں ہر آدمی جو ہے پانی اور کھانا یہ دو چیزیں ہیں جس کو لے کر وہ جی رہا ہے تو اس کے سامنے انسان کو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اور روزے میں انسان کو صبر ہی کرنا ہے تو اس کھانے پینے سے متعلق چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ کہ کھانا پینا سب آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کس چیز کے کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتیں جو کھانے پینے والی ہوتیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتیں جو کھانیں پینے والی نہیں ہوتیں مثال کے دور پر متی کھانے کی چیز نہیں ہے بعض پتوں میں لکوڈ ہوتا ہے اس کو پیا نہیں جاتا لیکن اگر کوئی شخص اس لکوڈ کو پی لے پتے کو کھالے پتہ کھانے کے چیز سنیں یہ انسانوں کے مٹی کو کھالے تو اس وقت اس کے روزے کا کیا حکم ہے ایک دفعہ ہے روٹی کھا رہا ہے ایک دفعہ ہے پتہ کھا رہا ہے تو تمام مشتہدین فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے یہ کھانے پینے والی چیز وہ ہو جسے کھایا پیا جاتا ہے چاہے وہ ہو جسے کھایا پیا نہیں جاتا اگر روزے کی حالت میں روزے دار کوئی بھی چیز کھالے کوئی بھی چیز پی لے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا بس فرق نہیں کرتا یہ کھانے پینے والی چیز کیا ہے اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص جان بوچ کر صبح کی آزان تک کھانے پینے میں مصروف ہو اور یا مثلا کھا رہا ہے پی رہا ہے اور یہاں تک کہ آزان ہو گئی آزان کی آواز آگئی یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے صبح کا وقت ہو گیا ہے سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کے موہ کے اندر کوئی چیز موجود ہے اب کیا کریں عام طور پیسہ ہوتا ہے جلدی سے فوراں گلاس اٹھائے ابھی تو آزان چل رہی ہے فوراں اس کو پانی پی لیا ابھی تو آزان ختم نہیں ہوئی آزان کے ختم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کے موہ میں کوئی چیز موجود ہے آپ کو جیسے ہی یقین ہو گیا کہ صبح ہو گئی ہے چاہے آزان ہو یا آزان نہ ہو آپ کے گھر میں حسینی کلینڈر لگاوا تھا اس پر لکھا تھا جناب پانچ بچ کے چار منٹ آپ کو اس پر اتمنان بھی ہے پانچ بچ کے چار منٹ اور پانچ بچ کے چار منٹ پر ہی موزن آزان دینا شروع کرتا ہے اور یہاں پہ ایک چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے ہمیں کہ عام طور پہ جو ہمارے گھروں میں رمضان کے اندر جو کارڈ آتے ہیں سہری اور افتاری کے اس کے اندر دس پندہ منٹ پہلے ہی آپ کا روزہ بند ہو جاتا ہے جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آپ اس کے بعد بھی اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی یعنی مثلا پانچ بچ کے چار منٹ وہاں تو چار بچ کے پچاس منٹ کے اوپر آپ کا روزہ بند ہو رہا ہے چودہ منٹ ابھی باقی ہیں لیکن اب آپ کے اوپر گھر والوں نے پابندی لگا دی اب کچھ نہیں کہا نا بھائی ٹائم ختم ہو گیا کہاں ٹائم ختم ہو گیا ٹائم ہے پانچ بچ کے چار منٹ تو پانچ بچ کے چار منٹ تک آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اصل احتیات احتیات کرتے ہیں یعنی وہ لکھ دیتے ہیں وہ کارڈ والے کہ ہم نے احتیاتا نے اس کو پانچ بچ پہلے بارہ منٹ پہلے بن کرنے کا کہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتیات کا جو جگہ ہے نا وہ سہری سے زیادہ افتاری کے وقت ہے افتاری کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے جیسے ہی اللہ اتبر کی آواز سنی ہم نے فوراں مو کے اندر ہم نے کھجو رکھ لی جبکہ احتیات یہاں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ دیکھئے جب آپ کھا رہے تھے سہری میں تو اس وقت رات تھی رات تھی کب تک کھا سکتے ہیں صبح تک ٹھیک ہے ابھی آپ کھا رہے ہیں تو ابھی کیا ہے رات ہے آپ کو جب تک یقین نہیں ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے مثال کے طور پر فرض کریں آپ کھا رہے تھے کھاتے رہے آپ کو دس منٹ کے بعد پتہ چلا کہ بھئی سہری بند ہو گئی آپ نے جان بوچ کے تو نہیں کھایا آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن اگر وہاں افطار کے وقت آپ جو ہے وہ جلدی سے روزہ کھول لیں گے تو آپ کے پورے دن کی مہنہ ضائع ہو جائے گی وہ جو عبادت آپ کر رہے تھے اس عبادت کا اختتام کب تھا مغرب تک اگر آپ نے مغرب سے پہلے کر لیا تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے کہ دو منٹ پانچ منٹ آگے بڑھ جائیں تاکہ یقین ہو جائے کہ جناب روزہ کھل چکا ہے یعنی مثلا فرض کریں آزان ختم ہو جائے اس کے بعد انسان روزہ کھولے تو فجر میں ہم احتیاط کر رہے ہوتے ہیں سہری میں ہم احتیاط کر رہے ہوتے ہیں لیکن افطاری میں ہم احتیاط نہیں کرتے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم افطار میں بھی احتیاط کر رہے ہیں ویسے بھی آپ کے مستحاب ہے کہ جناب مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ کھولا جائے لیکن اگر کوئی مجبور ہے کسی کو پیاس لگ رہی ہے کوئی بیمار ہے کمزور ہے وہ کھول سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کھول سکتا ہے لیکن کم سے کم اسے یقین ہونا چاہیے کہ روزہ کھل چکا ہے اگر دو منٹ پہلے بھی اس نے کھول لیا اور ٹائم نہیں ہوا تو ممکن ہے مشکل اس کے لیے سامنے کھڑی ہو جائے ایک سلوار پڑھے محمد والمہ بس اگر کوئی کھا پی رہا تھا اور اسے پتا چلا کہ جناب صبح ہو گئی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراں جو اس کے موں میں اسے باہر نکالے اندر نہیں لے کر جا سکتا اندر لے کر جائے گا روزہ باطل ہو جائے گا تیسری چیز چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم ہو کہ وہ جو اس نے کھانا کھایا تھا اور اس کے جو بعض ذرات ہیں وہ دانتوں کے اندر فز گئے ہیں گوشت کھایا تھا اس کے بعض جو ہیں وہ ریشے جو ہیں وہ دانتوں کے درمیان میں آ کر فز گئے اور اسے یہ علم ہے کہ دن کے اندر کسی بھی وقت جو ہے یہ دانت سے نکل کر پیٹ کے اندر چلا جائے گا آپ تو روزہ کی حالت میں ہیں بس اگر روزہ کی حالت میں آپ کو یہ علم ہو کہ دن میں یہ کسی وقت نکل کر پیٹ میں چلا جائے گا اگر آپ کو علم ہے اس بات کا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پر برش کریں اس کو نکالیں خلال کریں اگر آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ جا سکتا ہے آپ کا روزہ بھارتے لیں ممکن ہے بعض مشتہدین کے نزدیک اس کے اوپر کفارہ بھی ہو بہرحال اس کو نکالنا ضروری ہو جائے گا اگر آپ کو علم ہے کہ دن میں یہ جا سکتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے چیز کو اس غزہ کے ذرات کو اجزاء کو جو آپ کے دانتوں میں پھسے ہوئے ہیں انہیں دانتوں سے باہر نکالا جائے اسی طرح ایک اور مسئلہ آتا ہے سینہ جکڑاوہ ہے بلغہ موہ میں آ جاتی ہے اب جب بلغہ موہ میں آ گئی تو کیا کریں دوبارہ اس کو نیچے اندر کی طرف نگل لیں یا اگل دیں کیا کرنا ہے آیت اللہ سیستانی کے میں مسئلے بیان کر رہا تھا آغای سیستانی فرماتے ہیں اعتیاد مستحب یہ ہے کہ اس کو باہر کی طرف نکال دیں اگل دیں نہ نکلیں بعض مشتہدین کے نزدیک اگر کوئی نگلے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا ضروری ہے اس کو باہر نکالنا لیکن آیت اللہ سیستانی کا مقلد اگر کوئی ہے ان کی تقلید کرتا ہے تو اگر وہ نگل بھی لے تو روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ نہ نگلے اگل دیں بہتر ہے کہ وہ باہر نکال دیں لیکن اگر اندر بھی چلا گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن بعض مشتہدین کے نزدیک روزہ اس کام سے بھی باطل ہو جاتا ہے اور آخری مسئلہ اس سلسلے میں کہ جناب بعض اوقات یہ ہوتا ہے خصوصاً گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لئے مبتلابے مسئلہ ہے کہ جو کھانا پکا رہی ہیں شربت بنا رہی ہیں چائے بنا رہی ہیں وہ چکتی ہیں ٹیسٹ چکنے کا تعلق انسان کی زبان سے خب زبان کے اوپر لگایا پتہ چل گیا کہ یہ میٹھا ہے یا میٹھا نہیں ہے نمکین ہے یا نمکین نہیں ہے چکنے میں کوئی اشکال نہیں ہے چکنے میں کوئی حرج نہیں ہے روزہ کی حالت میں چکھا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ میں چکھوں گا اور یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا لئے چکھنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اسے علم ہے کہ اگر میں اسے چکھوں گا تو یہ میرے حلق سے نیچے اتر جائے گا پیٹ میں چلا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ نہ چکھے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والم یہ چند مسئلے تھے مبتلات روزہ میں کھانے اور پینے سے متعلق ایزان مہترم آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان میں جو ہمارا یہ موضوع رہے گا وہ انبیاء کی مختلف خصوصیات جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں ان سے متعلق دیکھیں روزہ جس عبادت کو آپ اور ہم اس وقت انجام دے رہے ہیں بہت ہی اہم عبادت ہے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تیس زن تک پروردگار عالم نے آپ کو تمام انسانوں کو اپنے اس دسترخان پر دعوت دی ہے دسترخان اللہ کا ہے کھانے والے ہم ہیں خصوصی دسترخان ہے پورے سال ہم اسی کے سفرے پر بیٹھے ہیں اسی کے دسترخان پر بیٹھے ہیں لیکن یہ خصوصی دسترخان ہے تو اب اس دسترخان کا جو سامنا کرنے والے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو خوشی خوشی جو انتظار کرتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آئے تو ہم اللہ کی عبادت کریں اس کی اطاعت کریں لہٰذا وہ ماہ مبارک رمضان کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں آئیم معصومین کی سیرت دیکھیں رسول خدا کی زندگی کا متعلق کریں تو وہ ماہ مبارک رمضان کے لئے خاص احتمام کرتے ہیں آتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں جاتے ہیں تو خداحفظی کرتے ہیں آپ کو دعائیں ملیں گی کہ جس میں آئیم معصومین استقبال کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کا خداحفظی کر رہے ہیں اس سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے نزدیک کوئی فرق نہیں کرتا کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے کچھ نہیں لاؤ بالین کوئی وہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں جو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ارے ماہ مبارک رمضان آ گیا اب تو کھانا پینا گیا تو یہ خود ایک یہ انسان کی بدبختی کے اوپر دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے رحمت و مغفرت کا مہینہ اس کے لئے تیس زن تک اپنی نعمتوں کے دسترخان کو بچھایا ہے اور یہ شخص ان نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے محروم ہو رہا ہے یعنی بدبخت ترین افراد جو روایت کے اندر ملتا ہے کہ چند افراد جو ہیں وہ بدبخت ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادنے بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان کو درد کرے اور بخشا نہ جائے تو جو شخص رمضان المبارک کے آنے سے ناراض ہوتا ہے یعنی جو اس سے مو پھیر رہا ہے اس کے بخشنے کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں پہلی صورت والے انسان کی صورت میں ماہ مبارک رمضان کی خدمت میں آنا ہے خوشی خوشی اس کے استقبال کے لئے آنا ہے آج دوسرا روزہ گزرا ہے اب یہ 28 دن ہے آپ نے ہر روز آپ کے انرجی میں اضافہ ہونا چاہیے ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے یہ اوپر کی طرف جانا چاہیے تو اگر ہم دعاوں کو دیکھیں خود اللہ کا نبی دعا کرتا ہے اللہم آہلہ علینا بالعمن والایمان والسلامت والاسلام مفصل دعائیں ہیں کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کے چاند کے حلول کے بعد اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں سلامتی چاہیے ہمیں امنیت چاہیے ہمیں بیماریوں سے نجات چاہیے ہمیں ایمان چاہیے ہمیں اسلام چاہیے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے امنیت امن و امان امن و امان سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اللہ کا نبی امن و امان کی دعا کر رہا ہے اللہ کا نبی سلامتی کی دعا کر رہا ہے دو سال پچھلے گزر گئے کس کیفیت میں گزریں آپ سب جانتے ہیں کرونا کی کیفیت تھی آپ اس طرح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے سب کے مو ڈھکے ہوئے تھے اور ایک جگہ جمع ہونے پر پابندیاں تھیں نہیں جمع ہوا سکتے تھے کیوں کہا کہ آفیت نہیں تھی ہر آدمی دوسرے آدمی سے ڈر رہا تھا کہیں اس نے چھیک دیا تو پتہ چلا کہیں ایسا تو نہیں اس کے پاس کرونا کا وائرس ہے اور یہ ہم تک منتقل ہو جائے اگر ایک محفل میں کوئی دور بھی کسی کو کھانسی آ جائے تو سارے پلٹ کے اس کو دیکھتے تھے کہ کیا ہوا انسان اپنی صحت کی نسبت حساس ہو گیا تھا پریشان ہو گیا تھا یعنی ڈپریشن میں جا چکے تھے آفیت نہیں تھی اس وقت یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ اور ہم میں جو ہے بہت سکون کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے کے قریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں مل بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں ہمارے مووی چھپے ہوئے نہیں ہیں برکہ سامنے ہیں اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اللہ کا نبی دعا کرتا ہے پروردگارہ اہلہو علینا بالعمن امنیت ایمان سلامت اسلام اور رزق تلاوت قرآن نماز روزہ یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے یہ ہم اس ماہ مبارک کے رمضان کے اندر انجام دے سکیں بہترین انداز میں تو یہ ماہ مبارک کے رمضان کے اثرات آپ کے اوپر پڑتے ہیں اس روزے کا اثرات ہیں اس روزے کا جو سب سے پہلا اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے کہ ہمارے زندگی میں ڈسپلین آتا ہے نظم آتا ہے آپ کیوں میری زندگی میں ٹائم پر اٹھتے ہیں ٹائم پر سوتے ہیں ایک کھانے کی مقدار ہماری ایک خاص وقت پر ہوتی ہے منظم ہو جاتے ہیں ارادہ آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ ابھی کھانے پینے کی چیز جو آپ دہ گیارہ مہینے تک کھا رہے تھے آپ نے فوراں آ کر بارویں مہینے میں آ کر اس کو چھوڑ دیا کتنا مضبوط آپ کا اور میرا ارادہ ہو گیا کہ ہم ایک چیز جو ہم سے چھٹتی نہیں تھی ہر تھوڑی دیر میں ہم پانی پیتے تھے اب ہم نے اچانک آ کر گیارہ مہینے میں آ کر اس کو چھوڑ دیا یہ ارادہ یہ طاقت آپ کے پاس کہاں سے آئی تو جب آپ نے پروردگار عالم کی حلال چیز کو پانی حلال تھا آپ کے لئے جب آپ کے لئے پروردگار عالم نے حلال جس چیز کو رکھا تھا آپ نے اس حلال نعمت کو اپنے اختیار سے ترک کر دیا تو اب اندازہ لگا لیجئے جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو آپ بہت آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ مضبوط ارادہ کہاں سے آیا یہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت ہے کہ آپ کے پاس ارادہ آیا آپ کے پاس نظم آیا آپ کے پاس صبر آیا یہ ساری اس کی برکتیں ہیں اس ماہ مبارک کی تو مختلف اس کے فوائد ہیں مختلف خصوصیات ہیں اثرات ہیں اس ماہ مبارک رمضان کی ہم یہاں پر انشاءاللہ جو گفتور رکھیں گے اپنے موضوع جو ہمارا ہم نے رکھا ہے وہ یہ کہ انبیاء جو قرآن مجید میں جن نبیوں کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے ان میں سے چند ایک نبی کی چند خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے ہر نبی کی پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی خصوصیات ایک دو تین خصوصیات قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں کوشش کریں گے کسی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کریں اور دیکھیں وہ خصوصیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے کس حد تک ہے اور کیونکہ انبیاء کی حیثیت ہے انبیاء کی اقتداء کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہ الگوں ہیں وہ عثوہ ہیں وہ آئیڈیل ہیں ہمارے لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان انبیاء کی پیروی کریں تو وہ جو نبی اللہ کی طرف سے آئے تھے ان کی کون سی خصوصیت تھی تو ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو پروردگار عالم نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کا نام ہے آدم عبال بشر تمام انسانوں کا باپ پہلا بشر جو پروردگار عالم زمین پر بھیج رہا ہے وہ آدم اور اس آدم کے ایک عجیب وسیعت ہے اپنی اولاد کے لیے یعنی ہم سب کے لیے جو برائے راست کی ہوگی اپنے اولاد کے لیے حدیث کی کتابوں کے ذریعے ہم تک بھی پہنچی کیونکہ باپ تو وہ ہمارے بھی ہیں ہم سب کے باپ ہیں تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے خطاب کرتے ہو وسیعت کرتے ہیں اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام انجام دو تو اس سے پہلے فکر کرو توجہ کی جب بھی کسی کام کو انجام دو اس سے پہلے کیا کرو فکر کرو سوچو کرنا ہے نہیں کرنا آنکھ بند کر کے کہ کسی بھی کام کو انجام مت دو کہا اگر میں نے فکر کی ہوتی تو میں جنت سے بہار نہیں ہوتا یہ حضرت آدم کی وسیعت تھی اپنی اولاد کے لیے الوہتہ یہ وہ جنت نہیں تھی کہ جس میں آپ کو وعدہ دیا گیا ہے کہ آپ اس جنت میں جائیں گے کیونکہ اس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا یہ جنت زمین کے اوپر ایک جگہ تھی جنت تھی جو بھی تھی پروردگار عالم نے حضرت آدم کو اس جگہ پر رکھا اور کہا کہ بھائی یہ مت کھانا حکم نہیں دیا تھا لیکن کیونکہ مقام حضرت آدم اتنا بلند ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس عمل کی مخالفت جب ان سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرتے ہیں گناہگار فرض کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں لہٰذا علامہ نے بقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ انبیاء معصوم ہیں یہ جو چیزیں ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی نبی آگر کہتا ہے پروردگارہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میں نے گناہ کیا امیر المومنین کہتا ہے ظلم تو نفسی دعائے کمیل پڑھتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں یہ علامہ کہتے ہیں یہاں پر مراد کو گناہ نہیں ہے جو آپ اور میں سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں انبیاء کی شان اس سے اجل ہے بعض اوقات جو انبیاء سے جو عامال سرزد ہوئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ترکِ اولا پروردگار نے کہا یہ نہیں کرنا تمہارے لئے بہتر ہے کر لوگے تو کوئی مسئل نہیں لیکن اس کا اثر ہے اگر تم کروگے تو اس کا اثر ہوگا حضرتِ آدم اور حضرتِ ہوا نے اس عمل کو انجام دی حضرتِ آدم کے لئے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی حضرتِ آدم جو ہے وہ شرمندہ ہوئے پروردگارِ عالم کی بارگاہ ہمیں ہاتھ اٹھائے یہ حضرتِ آدم کی عظمت تھی ان کا مقام تھا لہٰذا انہوں نے جب ان سے وہ عمل سرزد ہوا تو انہوں نے پروردگارِ عالم کی بارگاہ ہمیں دعا کرنا شروع کی پروردگار رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا پروردگارا ظَلَمْنَا انفُسَنَا میں نے ظلم کیا کس پر ظلم کیا ہم جب بھی ظلم کی بات کرتے ہیں تو فوراں دوسرا آدمی ذہن میں آتا ہے ہم کہتے ہیں فلا ظالم ہے تو جب آپ سے کہا جائے فلا ظالم ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی مظلوم آ جاتا ہے کہا اس نے کس کے اوپر ظلم کیا کون مظلوم ہے جبکہ ضروری نہیں ہے کہ ظالم ہمیشہ کسی اور کے اوپر ظلم کرنے والا ہو کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد بھی ظالم ہوتا ہے حضرت آدم علی نبینا وآلہی علیہ السلام اس قرآن کی اس آیت میں جو پروردگار نقل کر رہا ہے حضرت آدم کیا فرماتے ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا پروردگارہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے لیا پروردگارہ تُو نے کہا تا اس ضرق قریب نہیں جانا میں چلا گیا اب اگر تُو نے نہیں بکشا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں نہیں بکشا تو کیا ہوگا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو کیا ہوگا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم سے بڑا تو کوئی خسارے میں جانے والا ہوئی نہیں سکتا ہم بہت خسارے میں رہیں گے تو حضرت آدم کی عظمت تھی حضرت آدم اس طرق اولا کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ظالم تصور کرتے ہیں پروردگارہ یہ میری شان سے اجل تھا تیری شان سے اجل ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اس کام کو کرتا میرے مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اس کام کو انجام دیتا میں نے زیب دے دیا مجھے معاف کر دے میں نے ظلم کیا میں ظالم ہوں تو یہ توجہ کیجئے گا کہ علم اخلاق کے اندر اگر ہم دکت کریں تو علم اخلاق کے اندر جو اخلاقی واجبات ہیں وہ دو طرح سے ہیں اخلاق میں اندر ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ اخلاق سیئہ اچھا اخلاق برا اخلاق اچھا اخلاق برا اخلاق اچھے اخلاق والے کے قریب آپ جاتے ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں برے اخلاق والے سے آپ پیچھے بھاٹتے ہیں دور ہٹتے ہیں اس کی برائی بھی کرتے ہیں کیا ہے اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو آپ کو اپنی طرف کھیشتی ہے آپ کہتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے اور وہ مختلف خصوصیت ہو سکتی ہیں ایک ہے بری خصوصیت اسے کہتے ہیں اخلاق سیعہ اس کا اخلاق بہت برا ہے تو انسان کے اندر جو اخلاقی خصوصیت ہیں ان کے کچھ نتائج نکلتے ہیں مثلا حضرت آدم جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ظالم تصور کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پروردگار عالم نے ظلم کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں یعنی گریہ کرنے والوں میں جو کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں ان میں سے ایک حضرت آدم ہیں گریہ کرنے والوں میں سے ہیں وہ حضرت آدم کے اندر ایسی کیا چیز تھی وہ نبی ہے حضر اخلاق حسنہ میں سے کیا چیز ہے توازو یہ جو توازو ہے نا ایک صفت ہے متوازے ہونا یہ جو متوازے ہونا ہے یہ صفت حسنہ ہے آپ سب جانتے ہیں آپ سب اس کو درکتنے ہیں اس کے مقابلے میں آتا ہے تکبر کبر یہ کیا ہے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا متکبر انسان ہے یہ کیا ہے صفت سیعہ ہے بری صفت ہے پس آپ کے پاس ایک اخلاق حسنہ ہے ایک اخلاق سیعہ ہے ایک اچھی صفت ہے ایک بری صفت ہے حضرت آدم جو آتے ہیں وہ کیا ہیں متوازے ہیں حضرت آدم کے مقابلے میں جو پروردگار کے دوسری مخلوق ہے وہ کیا ہے متکبر ہے وہ کون ہے وہ ہے ابلیس وہ ہے ابلیس حضرت آدم کی یہ جو توازو ہے یہ توازو کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کس صورت میں نکلتا ہے وہ نکلتا ہے دوبہ کی صورت میں جب انسان متوازے ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ فوراں ایکسکیوز کرتا ہے معافی مانتا ہے لیکن اگر کسی انسان کے اندر کوئی صفت سیعہ ہو مثلا تکبر ہو تو تکبر کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے تمرد تکبر کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے گناہ اسیان یعنی وہاں پر سوری نہیں ہوتی وہاں پر ہوتی ہے کہ تو نے کیا ہے اپنا گناہ بھی سامنے والے کی گردن پر ڈال دیا جاتا ہے جیسا کہ ابلیس نے کیا حضرت آدم سے ایک کوتائی ہوئی حضرت آدم نے پروردگار عالم کی بارکاہ میں گڑ گناہنا شروع کر دیا پروردگارہ غلطی ہو گئی کیا کیا توبہ کی یہ جو توبہ ہے نا یہ حضرت آدم کی توبہ یہ بہت اہم ہے یہ مہینہ جو ہی توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کے رمضان کی جو ایک خصوصیت ہے وہ کیا ہے وہ ہے توبہ وہ ہے استغفار توبہ اور استغفار ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت آپ پر مجھ پر انسانوں پر نازل ہوتی ہے خود قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر چاہتے ہو پروردگار عالم تم پر رحم کر استغفار کرو استغفار سبب بنتا ہے اللہ کی رحمت کے نزول کا حضرت آدم نے توبہ کرنا شروع کر دی حضرت آدم کی ایک صفت حسنہ کیا ہے توبہ جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے اس توبہ کی اہمیت کتنی ہے اتنی اہمیت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس کی اہمیت میں اگر صرف اور صرف ایک آیت آپ کے سامنے آ جائے وہ کیا کہ پروردگار عالم کن لوگوں کو پسند کرتا ہے چند لوگ ایسے ہیں چند گروہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے ان میں سے ایک گروہ جسے پروردگار عالم پسند کرتا ہے وہ کون ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحبت طوابین پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ توبہ ہوتی کیسے ہے یہ توبہ ایسے ہوتی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے کہتا ہے غلطی ہو گئی ماف کر دیجئے آئندہ نہیں ہو گئی یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے ہیں انسان کو علم ہو کہ میں نے غلط کیا ہے انسان مافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ توبہ ہے توبہ میں یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں توبہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی چلتے پھرتے آ کر انسان کے دماغ کہیں اور ہے زبان کہیں اور چل رہی ہے سفر اللہ ربی وقت ہو گھرے ہیں توبہ یہ نہیں ہے توبہ یعنی توجہ توجہ کے ساتھ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کس لئے کہہ رہا ہوں آئندہ ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے تو توبہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت اس انسان پر نازل ہوتی ہے بس توبہ یعنی آئندہ ایسا نہیں ہوگا گناہ کی تلافی شرمندگی ترک کرنا ٹھیک اب توبہ توبہ کو جو تعبیر کیا ہے علماء اخلاق نے کہتا ہے ایک توبہ ایسا ہے کہ جیسے گندے لباس کو اپنے بدن سے اتار دینا جب انسان توبہ کرتا ہے کیوں نہیں کرتے توبہ مگر تمہیں اپنے پرانے اور گندے لباس کو اتارنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے انسان خوشی خوشی تبدیل کرتا ہے کہا کہ توبہ جب کرتا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر جتنے بھی ایوہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کے ایوہ وہ سب بڑھتر آف ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرنے میں کیا ہے کیا آر لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی توبہ نہیں کرتے ہیں پروردگارِ عالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرتِ آدم توبہ کر رہے ہیں لیکن ابلیس توبہ نہیں کر رہا اور توبہ کرنے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے روایت کہتی ہے رسولِ خدا فرماتے ہیں جو شخص توبہ کرتا ہے گناہ سے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور خدا اس توبہ کرنے والوں کو تین توفے عطا کرتا ہے توجہ کیجئے گا جب انسان توبہ کرتا ہے تو پروردگار کو بہت عزیز ہو جاتا ہے اس توبہ کے نتیجے میں جو انسان کو جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم کا محبوب ہوجاتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے اور جس سے پروردگار عالم محبت کرے اس پر عذاب نہیں آتا پہلا توفہ دوسرا توفہ کہا ہے پروردگار عالم کے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور جو ان کے اطراف میں جو موجود فرشتے ہیں پروردگار عالم ان سے کہتا ہے کہ اس شخص کے لئے اس توبہ کرنے والے کے لیے دعا کرو یہ توبہ کرنے والا کتنی اہمیت کا عامل ہے کہ پروردگار کا محبوب ہوتا ہے پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو اور تیسرا یہ کہ اس کے گناہوں کو پروردگار نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے معاف تو کیا کیا اس کے گناہوں کو بھی وہ جس نے گناہ کیے تھے پچھلے وہ سارے کے سارے تبدیل ہو گئے زیرو نہیں ہوا ختم نہیں کیا مٹایا نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں پروردگار عالم تبدیل کر دیتا ہے یہ تین توفے پروردگار عالم اس گناہ کے بعد توبہ کرنے والے کو پروردگار عالم عطا کرتا ہے ایک شخص تھا جوان تھا بیس سال تک اس نے پروردگار عالم کی عبادت کی بیس سال کے بعد اچانک آکے اس نے گناہ شروع کیا پروردگار عالم سے کہا پروردگار شرمندہ ہوں پلٹنا چاہتا ہوں واپس آنا چاہتا ہوں بیس سال تک بہت گناہ کر لیے لیکن اب احساس ہو گیا غلطی پڑھ رہا کہا کہ اسے جواب دیا آواز آئی کہا کہ اگر تُو ہمیں پکارے گا تو ہم تیرا جواب دیں گے تُو ہم آجی طرف آنا چاہے گا تو ہم تجھے اپنی طرف بلائیں گے اگر تُو ہمیں ترک کر دے گا تو ہم بھی تجھے ترک کر دیں گے اگر تُو ہماری شان میں تُو اگر گناہ کا مرتقب ہوگا تو ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں گے اور اگر تُو ہماری طرف پلٹے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے انسان توبہ کے ذریعے پروردگار عالم کی طرف پلٹتا ہے لہٰذا توبہ کے دو معنی ہیں ایک توبہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے ایک توبہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور پروردگار عالم اپنی رحمت کے دروازے اس بندے پر کھول دیتا ہے ایک سنوات پڑھیں محمد والی پروردگار عالم کو اس کی آواز پسند آتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے نا اور توبہ بھی کب روایت کہتی ہے تین آوازیں ایسی ہیں جو پروردگار کو بہت پسند ہے ایک مرغے کی آواز جو مرغہ صبح صبح اندھیرے میں سہرخیز آواز نکالتا ہے پروردگار عالم کو اس کی آواز پسند ہے دوسری آواز کہتے ہیں قاری قرآن قرآن کا مہینہ ہے یقیناً ہمیشہ انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی جائے لیکن یہ مہینہ تو خاص قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن کہ قاری قرآن کی آواز پروردگار عالم کو بہت پسند ہے اور تیسری آواز کونسی ہے کہ اللہزین یستغفرون بالاسعار جو رات کی تحریک میں اٹھ جاتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں آ کر سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم کو ان کی آواز اس کی آواز پسند ہے اور جب یہ پروردگار عالم کو اس موقع پر پکارتا ہے توبہ کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں تو اس کے نتیجے میں پسند ہونا اپنی جگہ اس کے نتیجے میں پروردگار عالم اس شخص کو کچھ چیزیں آتا کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ شیطان کی شرس سے محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے روایت کہتی ہے تین گروہ ایسے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں شیطان سے جو اللہ کا ذکر کرے وہ محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے پھندے سے اس کے پھندے میں نہیں پھستا دوسرا فرمایا جو اللہ کی خشیت کی خاطر گریہ کرے وہ شیطان کے پھندے میں نہیں پھستا تیسرا کون المستغفرون بالاسعار جس کی آواز پروردگار عالم پسند کرتا ہے یہ آواز جو سہر کے وقت استغفراللہ اور توبہ کے ذریعے جو پروردگار کو یہ شخص جو پکار رہا ہوتا ہے پروردگار عالم اس آواز کو پسند بھی کرتا ہے اور اس آواز نکالنے والے کو شیطان کے چنگل سے محفوظ کر دیتا ہے بچاتا ہے حضرت آدم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ربنا ظلمنا انفسنا لہٰذا توازو تھی اس توازو کی نتیجے میں فوراں توبہ آگئی توازو کا اثر توبہ کے ذریعے ظاہر ہوا مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی مانگوں گا لہٰذا حضرت آدم نے کیا کیا توبہ کی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توبہ نہیں کرتا انسان بلکہ جہاں پر تقبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے وہاں پر انسان نہ صرف توبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے گناہ کو دوسرے کی گردن کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کربلا کا واقعہ ہوا یزید کیا کہتا ہے کہا کہ اللہ نے حسین کو قتل کر دیا اپنا گناہ پروردگار کی گردن کے اوپر ڈالا جا رہا ہے رشوت لے رہا ہے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے توفہ ہے یہ کیسا توفہ ہے کسی پر ظلم کر رہے ہیں کہا ہم ظلم تھوڑی کر رہے ہیں یہ تو خود ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہے تو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں بد پرستی کر رہے ہیں کہا یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے تھے ہم تو ایسی کریں گے باپ دادا کی گردن پر کیوں ڈال رہا تمہیں اللہ نے عقل عطا کی ہے عقل سے کام لو یعنی اپنے گناہ کو دوسرے کی گردن کے اوپر ڈال دینا ابلیس نے بھی کیا کیا حضرت آدم میں کیونکہ توازو تھی لہٰذا وہ جھکے انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا پروردگار ہے غلطی ہو گئی توبہ کرتا ہوں معاف کر دے لیکن ابلیس نے کیا کیا جب ابلیس کو پروردگار نے کہا کہ جا کر آدم کے سامنے جھک جانا ابلیس نے انکار کیا تو اس کے بعد کیا ہوا اغوائی تنی پروردگار ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اپنا گناہ پروردگار عالم کی ذات کے اوپر پلٹا رہا ہے کہا تیری وجہ سے میں ایسا ہوں تو نے مجھے اغوائی کیا ہے تو اجزان محترم پروردگار عالم کو اعتراف پسند ہے حضرت آدم یعنی آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں دو اعتراف ہونے چاہیے ایک کیا امام فرماتے ہیں پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سارے عالم کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اقرار کرو کہ پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم اس کا اقرار کرو گے تو پروردگار تمہیں اس نعمت میں اضافہ کر دے گا اور دوسری چیز دوسرا اقرار جو پسند ہے وہ ہے گناہ کا اقرار اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں اس گناہ کا اقرار کرو تم اس گناہ کا اقرار کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں معاف کر دے گا ایک سلوات پڑھیں محمد والا تو اگر ابلیس توبہ کرتا پروردگار آدم اس کی توبہ کو قبول کرتا اگرچہ اس نے آدم کو لیکن ابلیس وہاں پر تقبر میں مبتلا ہوا اپنے گناہ کو خدا کی نسبت پلٹا دیا کہ پروردگار تو نے یہ کام کیا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا تو نے مجھے اخوا کیا تھا اور پھر محلت مانگ لی کہ تو مجھے قیامت تک محلت دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا لیکن آدم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یقینا جب انسان میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے اس کا صحیح راستہ اپنانا انتخاب کرنا یہ اہم ہے اگر مجھ سے کسی قسم کی کوتائی ہو گئے میرے امتحان میں نمبر کم آگئے تو اب میں ٹیچر کے اوپر جا کر گن رکھ دوں کہ میں نمبر بڑھا دوں یا نہیں مجھے محنت کرنی ہے اگلے سال محنت کروں گا دوبارہ امتحان دوں گا اچھے امتحان دوں گا نمبر سیادہ ہو جائیں گے ہر چیز کا اپنا ایک پروپر طریقہ ہے یہاں پر بھی اگر ہمارے سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف راستے بتائیں یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بہترین وسیلہ ہے گناہوں کی بخشش کا یہ نماز لیکن نماز اپنی جگہ عبادت اپنی جگہ لیکن خود قرآن مجید کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت جو ہے نا میرے لیے قرآن مجید کی وہ یہ آیت ہے سورہ ہوت کی آیت نمبر 116 یہ وہ آیت ہے جس میں پانچوں نماز کے وقت کا بھی ذکر ہے اور پھر نماز کے وقت کے بعد پروردگار کہتا ہے حسنات جو ہیں وہ سیئیات کو ختم کر دیتے ہیں اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں رسول خدا تشریف فرما تھے ازان کا وقت ہوا ایک شخص گناہوں میں مبتلا رسول خدا کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ بہت گناہگار ہوں رسول خدا نے اس کی طرف توجہ نہیں کی آزان ہو رہی تھی نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے رسول خدا کی اقتداء میں نماز پڑھ لی جب نماز پڑھ چکا تو رسول خدا کے پاس پھر دوبارہ آئے کہا یا رسول اللہ بہت گناہ کی ہیں تو رسول خدا نے کہا مگر تُو نے ابھی نماز نہیں پڑھی کہا ہاں پڑھی ہے کہا نماز پڑھ لی سب ختم ہو گیا نماز پڑھ لی ختم ہو گیا اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُسْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ نماز پڑھی تُو نے تُو پاک ہو گیا پس برائیوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے نماز ہے آپ کی آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کریں اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا یہ ذریعہ ہے یہ طریقہ ہے آپ معاف کریں پروردگارِ عالم آپ کو معاف کرے گا یہ طریقہ ہے آپ اللہ اور رسول سے محبت کریں پروردگارِ عالم آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ محبت بھی کرے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا امیر المومنین اور اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت کرو گے تمہارے گناہ جھاڑ دی جائیں گے تو اجزانِ مہترم ہر چیز کا ایک طریقہ ہے گناہ کے بعد جو آپ کے لئے ضروری ہے ہمارے لئے ضروری ہے وہ ہے توبہ اور توبہ اس وقت تک انسان نہیں کرتا جب تک اس میں توازو نہ ہو حضرتِ آدم کی جو ایک خصوصیت قرآنِ مجید میں بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے توبہ جو کہ نکلتی ہے توازو سے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ روایت میں کہتی ہے کہ اس کا نام رمضان اس لئے رکھا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے بہترین فرصت ہے بہترین محقہ ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے تو بہترین فرصت ہے اپنے گناہوں کو مٹھانے کی عجزان مہترم آج آپ نے مبتلاتِ روزہ میں آپ کی خدمت میں نے ارز کیا کہ ایک کیا ہے پانی پیہاس جب پیہاس لگتی ہے تو آپ کا پانی کا دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے دو جملے مسائد کے آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلو جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ جب افطار کرتے ہیں نا تو چند گلاس کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے چند گلاس آپ پوری بوتل پی جاتے ہیں لیکن میرا محلہ حسین اتنا مظلوم کہ کربلا میں اپنے ایک شش ماہے کو اٹھا کر مقتل میں لے کر آتا ہے اس کے لئے چند بون پانی کا تقاضہ کر رہا ہے آپ صبح سے شام تک پیاسے ہوتے ہیں تین نم کا پیاسہ ہے علی اصغر دودھ موجود نہیں ہے پانی موجود نہیں ہے جب میرے محلہ حسین نے آوازِ استقاضہ بلند کی نا تو علی اصغر میں کہاں سے اتنی طاقت آئی روایت کہتی ہے اپنے ہاں کو جھولے سے گرا لیا اب خیمہ حسینی سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں بیبیوں کے آوازیں بلند ہونا تھا امام حسین خیمہ حسینی کی طرف اپنے خیموں کی طرف تشریف لائے کہاں اے زینب کیا بات ہے یہ گریہ کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں کہاں بھائیہ جب سے آپ نے استقاضہ بلند کیا ہے علی اصغر کو قرار نہیں ہے ایک مرتبہ کہا آپ کے بہن لاؤ مجھے دے دو میں اس بچے کو اس نننے معصوم کو پر تو زہم رحم نہیں کیا شاید اس بچے پر رحم کر دیں تاریخ کہتی ہے اس کی ماں نے اسے سجا کر دیا ہے بعض علماء کہتے ہیں جب جناب رباب اپنے اس فرزن کو دے رہی تھی تو کان میں کچھ کہتی جاتی تھی کچھ کہتی جاتی تھی مجھے نہیں معلوم کیا کہا بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک جملہ ان جملات میں سے تین جملات نقل کی ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہا کہ بیٹا دیکھو جب تک تمہارے بابا کے چاہنے والے زندہ تھے نا تمہارے بابا کے کوئی تیر نہیں لگا تمہارے بابا کے کوئی زخم نہیں آیا جسم پر دیکھو جب تک تم زندہ رہو میں تم سے کہتی ہوں کہ تمہارا دودھ نہیں بکشوں گی ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بابا پر کوئی زخم آ جائے ہاں عزیز و تاریخ کہتی ہے علی اصغر کو لے کر مقتل میں پہنچے ایک مرتبہ ان کے سامنے علی اصغر کا چہرہ ظاہر کیا کہا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے اس بچے کو کچھ پانی کی کچھ مقدار کچھ بھوندے ہی دے دو لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے پانی تو نہ آیا ایک مرتبہ جب جناب علی اصغر سے حسین نے کہا اے بیٹا ان کے اوپر اپنی آخری حجت تمام کر دو اب تاریخ نے لکھا اس بچے نے اپنی خشک زبان کو خشک ہوتوں پر پھیڑنا شروع کیا ارے جب زبان کو پھیڑنا شروع کیا اس مقتل میں کوہرام مچنا شروع ہوا ایک آواز بلند ہوئی اقتاق الامل حسین اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے حسین کے کلام کو ختم کر دے تاریخ کہتی ہے حرملہ نے ایک تیرے سے شعبہ اٹھایا ارے پھیکنا چاہتا ہے لیکن زمین پر گر جاتا ہے دوسرا تیر اٹھایا زمین پر گر گیا کسی نے کہا اے حرملہ سپاہی تو اس سے قتل نہیں ہوتا کہا کہا ارے میں کیا کروں یہ تیر پھیکنا چاہتا ہوں ادھر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ماں کھڑی دیکھ رہی ہو ایک مرتبہ تیرے سے تم چلا ارے علی اسغر کی گردن پر آیا علی اسغر نے اپنی گردن پر اس تیر کو لیا تاریخ کہتی ہے وہ تیر اسغر کی گردن کو چھیتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا میرا دل کہتا ہے اجب نہیں اسغر نے اپنی ماں سے کہا اممہ میں شرمندہ ہوں ارے تیر بہت بھاری تھا میری گردن بہت نازت پروردگار ہماری عبادت اپنی بار کا ہمیں قبول فرما ہمیں قرآن و احل بحث سے متمسک رہنے کی توفیق اتا فرما زیادہ سے زیادہ اسماح کی برکتیں سمیڑنے کی توفیق اتا فرما پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے مرومین کی مغفرت فرما پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے عباد ان کی جانمال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار تجوازت محمد و آل محمد کی حزمت کا ہمارے وقت کے امام کے زبور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انسار میں شامل فرما ایک مردوہ سورہ ہم تین مردوہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مروم و امنی مومنات کے سال سوا کے تلاوت فکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکہ یوم الدین ایا کنا عبدو و ایا کنا سائین اہدین الثیرات المستقی ثیرات اللذینا نعنت علیہم و للمعبوب علیہم و لالظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ احَادَ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا وَنْ أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ احَادَ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا وَنْ أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُنْ هُوَ اللَّهُ حَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ كُفُ وَنَحَدْ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم غفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات على حیاء منهم ولموات تعوی بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی شاید قدیر ورمحمد وآل محمد صلوات ترجمة نانسي قنقر